یہ خاکِ شفا کی باتی ہے وخال وخال جلد نمبر ایک صفحہ نمبر سرسٹھ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رمایا غبار مدینہ تی شفاہ من الجزام مدینہ کے غبار میں جزام یعنی پورس شفاہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع طلوع سے واپس آئے تو لوگ آپ کے استقبال کے لئے آئے اور لوگوں کے چلنے سے غبار اڑا غبار صحابہ اکرام نے ناک پر کپڑا رکھ لیا ناک اور مو پر لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناک اور مو مبارک کلا رکھا فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مدینہ کے غبار میں ہر بیماری سے شفاہ کتاب وقال لکھا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عمر کیا تم نہیں جانتے بیماری سے شفاہ ہے اور اس کے غبار میں جزام سے شفاہ ایسے پورے مدینہ کا غبار شفاہ ہے لیکن اس جگہ کو خصوصی طور پر آکے شفاہ کیوں کہا جاتا ہے اس کی بنیاد ایک حدیث پاک ہے جس کو حبود اہود نے رویت کی ہے جو سہاستہ کی کتاب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اکامت بن قیس بن شماس بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمارداری کے لئے تشریف لائے اور یہاں کے خواہد ہوں گئی اس کو پیالے میں رکھا اور پڑھ کر دم کیا بسم اللہ اور یہ پانی ان پر چھرک دیا تو ان کا بخار اتر گیا اور اس رویت کو امام سمہودی نے بھی اپنی کتاب وفا وفا میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایسٹھ میں نکل کیا ہے اور کسی کو دعا نہ آتی ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر ہی اس کو دم کر کے تو مریض پر اس کا پانی چھرک سکتا ہے یہ وادی بطحان میں ہے تو بطحان کے مطلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رمایا کہ وادی بطحان جنت کے ترابوں میں سے ایک تراب پر ہے حدیث کی کتاب کا نام ہے مجمع زوائد جلد نمبر چار صفحہ نمبر چودہ تو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حابی زمزم میں شفا رکھی ہے مکہ کے پانی میں شفا ہے تو مدینہ کے غبار میں بھی شفا ہے جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادناک بلونجی میں حبی ماری سے شکریہ